اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان زبیر قریشی ناظرین تنبر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ ان کریں www.greater kashmir.com ناظرین آج کے خبرنامے کا آغاز جنوبی کشمیر کی اس خبر سے کہ زلح کلگام کے اشم جی علاقے میں آج سیکیورٹی فورسز اور جنگجوں کے درمیان تصادم آرائی میں ایک عدم شناخ جنگجوں کے خلاق ہونے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے ذراعہ سے ملی تفصیلات کے مطابق جنگجوں کے چھپے ہونے کی اطلاع محصل ہونے پر پولیس فوج اور سی ار پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے اشم جی علاقے کو معصرے میں لیا اور تلاشی آپریشن شروع کیا اس دوران یہ تصادم آرائی شروع ہوئی مزید تفصیلات کا انتظار ہے جمہو کشمیر کی سابق وزیر علا اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ال جی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خیدر پروڈاستری نگر میں پیش آئے واقعہ کی جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر منو سنہا کو تمام تر ذمہ داری قبول کرنا ہوگی انواتوں کا اظہار موصوفہ نے اشمالی کشمیر کے ذلخ کو پوڑا میں کیا یاد رہے کہ محبوبہ مفتی یہاں دینی سماجی اور رخانی بزرگ مرخوم پیر شمس الدین شمس کے لوحاکین کے ساتھ تازیت کے لیے گئی تھی بہت برا ہوا ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی ذمہ باری جو یہاں کے لیفٹینین گورنر صاحب ہیں ان کو لینی چاہیے کیونکہ وہ یہاں جو نظام ہے جو انتظامیہ ہے اس کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دلی میں سرکار ہیں اس کے بھی وہ نمائندے ہیں یہاں پر تو یہاں کے لوگ ان کے جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ باری ہے اور اگر اس میں کوئی اس قسم کا سانیہ ہو جاتا ہے جہاں پر تین ہمارے بے قصور انوسنٹ سیویلینز مرے گئے اور ان کے بعد ان کو او جی ڈبلیو کا نام دیا گیا ہائی بریٹ میلٹنٹ کا نام دیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے لیے ان کے گھر والوں کو بھیک مانگنی پڑی اور ابھی تک جو آمیر مانگرے ہے جو ایک بہت ہی گریب گھر سے تعلق رکھتا ہے جس کے باپ کو ملٹنٹ مارنے کے لیے ایوارڈ بھی ملا ہے اس کی لاش ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے ظلم و ستم سے جمہو کشمیر میں حالات صدریں گے نہیں بلکہ اور بگڑ جائیں گے اور جو دوریاں ہیں ملک اور جمہو کشمیر کے بیچ میں وہ بڑھ جائیں گے ادھر پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری محبوب ایک نے پاٹی کے سری نگر دفتر میں ایک پریسر کے دوران پی ایم موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہی صحیح موقع ہے کہ مرکز جمہو کشمیر کے لوگوں کا دل جیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ ایک برے دور سے گزر رہے ہیں اور یہی موقع ہے کہ ان کے دلوں کو جیتا جائے اس لئے مہربانی کر کے اگر پرائم منسٹر جو وہ دل کی دوری اور دہلی سے دوری واقعی دل سے کہتے ہیں تو ہمیں بروسہ دلائیں ان بچوں کو بروسہ دلائیں جن کا یہ بابا چھنا گیا ان کو بروسہ دلائیں کہ یہ واقع جو ہے یہ واقع دوبارہ کشمیر کی سرزمین پر کبھی نہیں ہوگا یہ ان کے لئے موقع ہے کہ ہمیں اعتبار دے ہم اعتبار کھو چکے ہیں ہمیں اپنے آپ پر اعتبار نہیں رہا ہے جو حال ہمارے ساتھ ہوا ہے اس لئے ان کے پاس گولڈن اپورچونیٹی ہے کہ ہمارا درد بانٹے اس بیوہ کے ساتھ درد بانٹے اس بچے کے ساتھ درد بانٹے ان فیملیز کے ساتھ درد بانٹے اور ہمیں یہ اعتبار دے کہ اب کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا ناظرین بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کی طرف سے دسویں جماعت کے سالانہ ریگلر امتخانات آج سے شروع ہوئے جوائنٹ سیکریٹری بورڈ کے مطابق امتخان کو احسن طریقے سے منقع کرانے اور کووٹ اینما خطوط کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لئے خاص انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ بچوں کے والدین کے بیٹھنے کے لئے بھی الگ سے انتظام رکھا گیا ہے یاد رہے کہ اس پار امتخان میں چورتر خزار طلب و مطالبات حصہ لے رہے ہیں جن کے لئے سات سو انتالیس امتخانی مراکز قائم کیے گئے ہیں جی میں ٹینڈ کلاس سے ہوں تو آج ہمارا پہلا پیپر ہے اسیسٹی سوشل سٹاڈیز تو پہلے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہمارا ہمیں آن لائن سسٹم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارا ریدم ہی بگڑ گیا تھا تو اس ٹیم ان لوگ نے بہت اچھا کیا کہ بہت زیادہ ان لوگ نے اچھا کیا کہ ان لوگ نے ہمیں یہ رکھا کہ آف لائن اگزام رکھا اس سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے فیوچر کمنگ یہ ہوں گے اگزام وہ ہم اچھے سے انشاءاللہ پاس کریں گے الحمدللہ شکر الحمدللہ میں نے بہت اچھے سے پریبیر کیا انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا پیپر بہت اچھا اور میں ہنڈر پرسن انشاءاللہ پورا میں پیپر کروں ایریجمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ اس ٹیم آپ لوگ دیکھ رہے کہ کیونکہ اس ٹیم ہمارے بہت ٹھن لگ رہی ہے ون آپ دیکھیں میں نے گلاوز لگایا ہے تو اتنی دل اٹھان گے گلاوز میں بھی ٹھن لگ رہے تو میں چاہتی ہوں کہ اندر یہ لوگ ایک تو ہیٹنگ اریجمنٹ اور لائٹ سسٹم ہو جائے اور سوشل ڈسٹنس ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ کتنے کیسز بڑھتے جا رہے پچھلی بار ٹویلز کا ایکزام تھا آپ لوگ دیکھیں بارہ بچوں کو کووڈ نگلا تھا تو ہم چاہتے کہ یہاں پر ایسو پیز کا یہ لوگ فالو کرے ایسو پیز بس اللہ حمدللہ لگ رہا ہے کہ مطلب نروس بھی ہے بہت اور اچھا بھی لگ رہا ہے ہمارا ایکزام ہو رہا ہے نروس بہت زیادہ ہے اور پرپریشن بھی اچھی ہے اور اندر کا یہ ہونا چھے کہ پروپر سانٹائزیشن ہونی چھے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین ہونی چھے اور اور کیا اور ہیٹنگ فیسلیٹیز ہونی چاہیے آج ہمارا ٹین تھ کلاس کا اگزام ہے اور پہلے سی ہم کلاس ٹویلتھ کا اگزام لے رہے ہیں وہ چل رہا ہے کل ان کا پیپر ہے تو ہمارے پاس تیاریہ سب کچھ ہے کیونکہ ابھی موسم ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو ابھی اسی پہ ہم چل رہے ہیں کیونکہ بخاریاں آلریڈی لگی ہوئی ہے ہر جگہ ایک ایک بخاری باہر ہے تو ابھی ہمیں ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں پڑی تو تھرمل جو ایسو پیس کے بارے میں ہمارا پورا ایسو پیس کا خیال رکھ رہے ہیں جو ہماری ڈائریکشنز آئی ہیں کوویڈ کے مطلق اس میں ہمارا تھرمل سکیننگ اس میں سینٹرائزر اس میں ماسکز جو سب ہم کو ہے اور پورے سٹاف کو لگا کے ہیں تمام لوگوں کو بچوں کو تو ہماری پوری تیاریہ ہے اور آپ دیکھیں آپ خدا کی فضل سے آج موسم بہت ہمارا اچھا ہے یہ بھی ساتھ دے رہا ہے صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کے پھیلاو کو رکنے کے لیے اور زیادہ اختیاد ورد نہ ہوگی موصوف آج ٹیرگور ہالسٹری نگر میں اٹھ سٹھ فین آل انڈیا کوپریٹیو ویک کے اختظامی پرگرام کے دوران بات کر رہے تھے سب سے پہلے تو جو ہے کوویڈ میں ہمیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کوئی جورو ہم سب نے سمجھنے کی جورت ہے کوویڈ کو ہم تب ہی ہرا سکتے ہیں جب ہم ہمارے کاؤسٹومز کا پارٹ ماسک کو بنائے کس کا پارٹ کاؤسٹومز کا پارٹ چاہے ہم ویلی میں جو ہے فیرن پہرتے ہیں پنجابی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریس پہنتا ہے یا کیرلائیٹ جو ہے وہ لنگی پہنتا ہے لیکن آج ورڈ میں جو ہے جو پورے ورڈ میں پہلی ہے اس نے ہر آدمی کو ایک سیم کاؤسٹوم دیا ہے وہ ہے ماسک چاہے آپ ٹریپل لیئر پہنو یا نائنٹی پہنو یہ جو یونیورسل ماسک جو ہے یونیورسل کاؤسٹوم کا جو پارٹ بنا ہے اگر ہم نے اس کو یونیورس اسی طریقے سے کمپلائی کیا چاہے ہم بات کر رہے کچھ بھی کر رہے ماسک کو نیچے نہیں کرنا ہے اور پرابر طریقے سے پہننا ہے ناک اور موہ پر ہم اس کو ہر آ سکے میں آپ کے ذریعے سے پبلک کو یہ کہوں گا ویکشنیشن تو آپ لوگوں نے کافی کیا ہے فرسٹ ڈوز جو ہے ہنڈرڈ پرسن سرینگر میں ہوا ہے ایٹی پھائی پھزدی کے قریب جو ہے سیکنڈ ڈوز بھی ہوا ہے میں آم عوام کی اس کے لیے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ وہ بواہ جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے ہم نے ابھی بھی جو ہے اس کو فور گرانٹیڈ نہیں چل سکتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک جو ہے پبلک پلیس پر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے موہ پر رکھیں ٹیگور ہال سرینگر میں آج اٹھ سیٹھ ہیں آل انڈیا کوپریٹیو ویک کا اختتامی پرگرام منعقد ہوا اس پرگرام میں صوبائی کمیشنر کشمیر بی کے پولے ریجسٹر آر آف کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ شفقت اقبال اور دیگر متعلقین نے شرکت کی یاد رہے کہ یہ خفتہ منانے کا بنیادی مقصد بے روزکار نوجوانوں کو کوپریٹیو سیکٹر کی جانب راغب کرانا مقصود ہے آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج ہمارے کنکلیڈنگ سرمنی سیلیبریشنز ہم منا رہے ہیں سکسٹی ایٹھ آل انڈیا کوپریٹیو ویک کی یہ چودہ سے شروع ہوئا تھا اور آج بیس کو اس کی کلمنیشن سرمنی ہم یہاں آج ٹیگر حال میں منا رہے ہیں جو مدور مقصد ہمارے جو اس آل انڈیا کوپریٹیو ویک کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو ڈپارٹمنٹ کی یا جو اپنے ہمارے کوپریٹیو انسٹویشنز اور کارپریشن ان کے جو ایکٹیوٹیوز ہیں ان کو شوکیس کیا جائے کہ ہم کیا ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور کیسی ایکٹیوٹیز اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو تشیر دیں ایویرنیس کریں لوگوں تک پہنچائیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کیا کیا بینیفٹ آپ لوگ لے سکتے ہو خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہماری انیمپلائیڈ یوٹ ہیں انیمپلائیڈ جو ہے بہت کافی حد تک ابھی بڑی ہے اور اس کو اس کا کلہ کما کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کوپریٹیو سیکٹر جو ہے بہت حلب کر سکتا ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اپنے انیمپلائیڈ یوٹ سے کہ وہ ہمارے کوپریٹیو دپارٹمنٹ کے ساتھ جڑیں کوپریٹیو مومنٹ کے ساتھ جڑیں ہم نے اس کو کوپریٹیو دپارٹمنٹ نہیں کوپریٹیو مومنٹ کے طور سے اب ہم نے اس کو شروع کیا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریٹر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستہا ہے ساتھ لی آپ اپنے ساتھ جی کے ویب ٹی وی کی پوری فیل کو دیتی ہے اجازت خدا حافظ